مرزا غالب کی غزل ہے مکتے تک ہم پہنچ چکے ہیں مطلع سے ہم نے سفر شروع کیا تھا اشار کی تشریح آپ کو کرائی اور پھر ہم آگئے ہیں مکتے تک تو مکتے کا اہنگ جو ہے وہ ملاحظہ کر لیں آپ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے تو حوالہ شاعر میں آپ کیا لکھیں گے مرزا صدی اللہ خان غالب لکھ دیں گے تشریح کا آغاز اپنے الفاظ سے کریں گے کہ یہ مرزا غالب کی مشہور غزل کا مکتہ ہے اس شیر میں وہ ہر قیمت پر اپنے محبوب سے وابستہ رہنے کے خواہش مند نظر آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے محبوب کے یہاں ان کی محبت کی کوئی قدر نہیں ان کے جذبات اور خلوص کی کوئی پرسش نہیں لیکن وہ اس بات پہ دل برداشتہ ہو کر اپنے محبوب سے دور نہیں ہونا چاہتے وہ تو ہر قیمت پر محبوب سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں اس لیے اپنی ناقدری اور بے وقتی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ ان کی بھلے کوئی حیثیت اور قدر و قیمت نہ ہو لیکن اگر وہ محبوب کے بے دام غلام بن کر اس کی بارگاہ میں رہنا چاہتے ہیں تو اس میں محبوب کو انکار نہیں ہونا چاہیے اس شیر کی مراد یہ ہے کہ غالب اپنی آنا کو سر نگون کر کے بھی اپنی محبت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں اب تک ہم نے آپ کو مرزا غالب کے تعرف کے بارے میں بتایا ہے اور مرزا غالب کی غزل کی کچھ اہم خصوصیات کے بارے میں دلچسپ خصوصیات کے بارے میں آپ کو بتایا ہے پھر ہم نے مشکل فاظ کے معانی سے آپ کو ادا کیا اور پھر ہم نے آپ کو غزل کے اشعار کی تشریح کرائی اور اس دوران جو ہیں وہ کوئی چھیر بھی آپ کو لکھوائے تو غزل کے بارے میں جو تفہیمی سلسلہ تھا اس کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے اس سے اگلے حصے میں ہم غزل کی مشک کے سوالات جو ہیں ان کو حل کریں گے میرا نام فرحان علی ہے اور میں چوٹوریا.پک پر اور اردو کا آن سکین انسٹرکٹر ہوں